بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتو ترقی پسند رہنما سیاسی اور سماجی اصلاحات پھول عبداللہ کا چمکہ انوکھی شان سے بط پگل کر رہ گئے خاروں کو چکر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام شباہ زندگی سے وابستہ لوگوں کے لئے مکمل مونہ ہے عربی و عجمی شاہ و گدہ مرد و عورت اور پیر و جوان سب اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا فرستودہ صفات کے محتاج ہیں قرآن قریب نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَاتٌ حَسَنَا یعنی تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین مونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک عرب کے شہر مکہ میں ہوئی جو کہ اس زمانے میں دنیا کے پسپندہ ترین علاقوں میں شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ عرب و عجم وزبی معاشرتی معاشی سیاسی اور اخلاقی قدروں میں زوال پذیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھوڑے سے عرصے کے دوران عرب کے بددو قبیلے آپ کی قیادت میں متحد ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام لیے ایمان کے نشے میں سرشار پوری دنیا پر چھار گئے ان کی اصلاح کے لئے ہر موقع پر ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش فرمائی موقع محل کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو موثر سے موثر تر بنانے کے لئے دن رات تگو دو میں مصروف رہے اور ایسی صلاحات نافذ فرمائی جس سے عرب کا سیاسی اور سماجی محول یکسر بدل گیا بقول جگر مراد بادی وہ آدائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہم یہاں مختصر طور پر بیان کریں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک قائد کی حسیت سے کردار ادا کیا اور معاشرے میں سماجی اور سیاسی اصلاحات نافذ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چالیس سالہ قبل از نبوت اور پھر تئیس سالہ تبلیغی دعوتی زندگی میں ہر موقع پر قائدانہ صلاحیتوں اور کمال دانشمندی کا مظاہرہ فرمایا اور دنیا کے عظیم ترین مذہب کے بانی کے ساتھ ساتھ ایک نہائے تاکتوار و کامیاب لیڈر بن کر نمدار ہوئے لال جواہر نہرو اپنی کتاب تاریخ عالم کی جھلکیاں میں لکھتے ہیں چاند دوسرے مذہب کے بانیوں کی ماند محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت کے سماجی رسوم و رواج کے باغی تھے جس دن انہوں نے تبلیغ کی وہ اپنی زندگی صلاح صلاحات اور مساوات و جمہوریت کی چاشنی کی بطولت کرب و جوار کے ملکوں کے عوام کے لیے بے پناہ کشش کا حامل تھا جو ایک عرصے سے مطلق الانان بادشاہوں اور مطلق الانان مذہبی امادین کے ہاتھوں پستے چلے آ رہے تھے وہ پرانے نظام سے بزار ہو چکے تھے اور تبدیلی کے لیے اپنی پوری تیارہ تیار تھے اسلام نے ان کے سامنے یہ تبدیلی پیش کی اور لوگ نے اسے بڑی خوشی سے قبول کر لیا کیونکہ اس تبدیلی نے ان کے طرز زندگی میں بہتری پیدا کی اور بہت سی نائنصافیوں کو ختم کر دیا شروع میں جب مکہ میں آپ کے پیروکار کمزور تھے اور اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھلم کھلا نئے دین کا پرچار کریں تو اس وقت خاموشی اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے کچھ عرصہ بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طلال روز بروز بھڑھنا شروع ہوئی تو اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں منتقل فرما لیا تاکہ وہاں پور امن فضا میں اسلام کی تعلیمات کو عملی شکل دے سکیں یہ ایک حکمت عملی تھی اور اس کا مقصد اپنے لیے بہترین متبادل تلاش کرنا تھا آپ نے عظیم قائد ہونے کے ناتے اپنی ترجیحات کا تیین فرمایا اور سب سے پہلے خالی ہاتھ آنے والے مہاجرین کی رہائش کا انتظام کیا اس مقصد کے لیے آپ نے مواقعات مدینہ کا دستور پیش کیا آپ نے مدینہ اور گرد و نواب میں رہنے والی دوسری اقوام کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ہر مذہب و قوم کے لوگ پر امن رہ کر کام کریں اور اسلامی فلاحی ریاست کے عام ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ قدم اٹھایا جسے اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی قائد ہونے کے نات تجربہ کار ساتھیوں کے تجربہ سے فائدہ اٹھایا چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ صحابی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور عرب میں پہلی دفعہ خندق خودکار دشمن سے اپنا دفاع کیا اور شہر مدینہ کو دشمن کے محفوظ و معمون کر دیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جوش و جذبے اور ولولے کو دیکھ کر کئی اہم ذمہ داریاں ان کو سونپیں عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات جلدی مانتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موززین اور سرداروں کے قبول اسلام کے لئے ترجیحی بنیادوں پر کوششیں کی تاکہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باقی لوگوں میں تبلیغ دین آسان سے آسان تر ہو جائے ایک اچھا قائد اپنے کارکنوں اور پیروکاروں کا خیار رکھتا ہے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے عمل سے ثابت کی بقول مولانا التاف سینحالی مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی بادشاہت کے برعکس حاکمیت اقدار اعلیٰ کا ایک نیا تصور پیش کیا جس کی بنیاد خدا علم یزل کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت تھی آپ کی حیات مبارکہ میں مار کے برپا ہوئے مذاکرات کیے سفارتی وفد روانہ کیے فوجی اقدامات کیے اپنے وغیر سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی غلط یقین دہانی نہ کرائی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی حلیفوں کا بترین حالات میں ساتھ نہ چھوڑا دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں انصاف کا دامن کبھی حادثے نہ چھوڑا مخالفین کی رکاوٹوں اور سازشوں کے خلاف جارہانہ رد عمل اور انتقام کی بجائے اپنے مشن پر توجہ دی اسے آپ کے بتدبر فہم اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے اسی میار سیاست کی بطولت حضور کریم کی سیاست کے میدان میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی اصلاح کرنے کے لیے بینہائیت امدہ اقدامات فرمائے معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا فرد کی اصلاح سے لے کر پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے والدین زوجین اہل و عیال پروسیوں مہمانوں اور ماتاحت لوگوں میں سے ہر ایک حقوق بیان فرمائے اور جامعہ قسم کی تعلیمات عطا فرمائیں نیز زوال پذیر اخلاقی قدروں مثلا صلح رحمی اف و درگزر صبر و تحمل بائی چارہ اتحاد دیانت مساوات عدل و انصاف اور خدمت خلق کو نہ صرف راج فرمایا بلکہ خود کو بطور عملی نمونہ کے پیش کیا غزوہ خدہ کے موقع پر اور بھوک پیاس برداشت کی اور مساوات کی عملی تعلیم دی آپ نے معاشرے میں مساوات قیم فرمانے کے لیے خطبہ حجت الودا میں فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے خبردار نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت کی بنیاد پر صرف تقویٰ ہے آپ صلی اللہ کی قیادت میں ایسا نظام قیم ہوا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مورخین بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تاریخ عالم کے باسترین لیڈرز میں شمار کرتے ہیں آپ کی قائدانہ جد و جہد کے نتیجے میں ریاست مدینہ مختصر سے عرصے میں ہر لہا سے ایک ترقی یافتہ ریاست ابر کر سامنے آئی اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک رول مادل کی حصیت کر لی حصیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ کی شخصیت ان تمام خصوصیات پر پوری اترتی ہے جو ایک کامیاب قائد میں ہونی چاہیئے آپ صلی اللہ نے رہنمائی کے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس میں دنیا کے تمام ہی وسائل کا حل مجود ہے خواہ وہ معاشی نویت کے مسائل ہوں یا معاشی نویت کے انفرادی صدق ہوں یا اجتماعی صدق کے حاکم محکوم مرد عورد بچہ جوان اور بڑا الغرز ہر طبقے کے لیے رہنمائی حصول بیان فرمائے ہیں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل واقعات تو فوٹو کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اسلام علیکم